اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مسلم سٹیل چکن کریں جس کو آپ چکن کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بنانے میں نہ ہی کوئی جھنجٹ اور نہ ہی ہم مہنگی مہنگی مثالیں یوز کریں گے کوئک اینڈ ایزی بن کر تیار ہو جائے گا آپ اس کو روٹی اور نان کے ساتھ کھائیں فائنلی اگر ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مسلم سٹیل چکن کڑی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ گھی کا لیے ہم نے گھی لیے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اب ہم لیں گے ایک چمچ زیرہ دو تیز پاچ دو عدد موٹی الہچی چار سے پانچ لونگ ایک بائی دیان کا پھول اب ہم ہلکا سا پرائے کریں گے اگر آپ مثالیں کوٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم لیں گے دو عدد پیاس جو ہم نے بلکل باریک چوب کر لیے پیاس کو ہم گولڈن کلر آنے تک فرائے کریں گے پیاس ہمارے براؤن ہوگے آدھا کلو ہم چکن لیں گے چکن کو ہم تقریباً پانچ میٹ پھرائے کریں گے ایک چمچ لیسن اترک کا پیس بھی شامل کر دیں گے چکن کو ہم نے تقریباً پانچ میٹ پھرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین اتر ٹماٹر جو ہم نے بلکل باریک اس طرح کٹیں کر لیے ہیں اب ٹماٹر سوفٹ ہونے تک ہم بھون لیں گے ٹماٹر ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ سرخ لال میچ کا پاورڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ کشمیری لال میچ کا پاورڈر اگر آپ کے پاس کشمیری لال میچ کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم مسالے ڈالنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ اچھا طریقے سے بھون لیں گے ایک سے دو چمچ ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے رہا چار سے پانچ میٹ بھنائی کرنے کے بعد چاہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اور ٹوماتر بہت ہی اچھے سے گل گئے چکن بھی کافی حد تک گل چکے ہیں یہ بہت ہی سمپل چکن ہے جو آسانی کی ساتھ ہر کوئی بنا سکتا ہے تقریباً ہم اس میں دو گلاس پانی ایڈ کریں گے آپ جتنا سالنے رکھنا چاہیں پانی اتنا ایڈ کیجئے گا ہم تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے آج ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے چکن ہمارا بہت اچھے سے گل گئے دیکھیں اور گریبی میں ہماری اچھے سے گاڑی ہو گئے جتنا آپ سالن رکھنا چاہیں اس کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں اٹھا ہوا گرم مسالہ ایک چمچ ایڈ کریں گے اور ہرہ دنیا ایڈ کریں گے لیم ہم بند کر دیں گے اور تیر سے چار منٹ کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے اوپر سے کور کر دیں گے تین سے چار منٹ ہو گئے ہم نے اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیا تھا یہ اب دیکھیں بہت ہی پیاری سی گریوی ہماری تیار ہوئی ہے مسلم سٹائل چکن کری ہماری بند کر تیار ہے آپ بھی اس چکن کی سالن کو بنا کر رائز نان اور روٹی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیشہ کی طرح اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آل ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کیجئے گا تاکہ میں اسی طرح نئی نئی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا کیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی